عمران خان کی ایک اہم نمائندہ ڈاکٹر شیری مزاری نے پھر ٹویٹ کر کے فوج کے بارے میں بات کی ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح امریکہ کی سازش پاکستان میں ناکام ہونا شروع ہو گئی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بتایا کہ جو وزٹ ہو رہے ہیں خاموش وہ پلین ٹریکنگ کی بھی بات کر رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے افیشل ٹوٹر اکاؤنٹ کو ٹیک کرتے ہوئے ان کا نام لکھتے ہوئے پتہ نہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر وہاں پہ گئے ہوئے ہیں یا وہ بتا رہی ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو سمجھانے کوش کر رہی ہیں کہ ہم پلین کو بھی ٹریک کر رہے ہیں امریکہ کے اندر جا کے انہوں نے پوچھنا یہ چاہا کہ آپ نے کیا تیع کیا ہے کہ پاکستان میں کہاں کہاں پہ امریکہ کو بیسز دینی ہے ساتھ یہ بھی بتایا اس ٹویٹ کے اندر کہ پاکستان کے اندر امریکہ کی کانسپریسی ناکام ہو رہی ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ قوم بھی امران خان کے کہنے پر اٹھ کھڑی ہوئی ہے تو شیری مزاری نے ایک پورا ماحول بنایا ہے ٹویٹس کے ذریعے لیکن اس کا فوکس جو ہے پاکستان کی فوج اور پاکستان کی فوج کی قیادت ہے اب ظاہر ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس کا جواب دینا چاہیے پہلے ٹویٹس کا بھی جواب دینا چاہیے کہ وہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر کہاں کہاں پر بیسس دی جاری ہیں اور اگر انہیں پی ایم شہباز شریف کو ٹیک کیا ہوتا یا ان کا نام لیا ہوتا تو ظاہر ہے پھر ان کی طرف سے جواب بنتا تھا لیکن وہ براہ راست بات کر رہی ہیں جی ایش کیو کے ساتھ اور شیری مزاری تو بہت قریب بھی رہی ہیں فوج کے انڈیو کے اندر وہ لیکچر وغیرہ بھی دیتی رہی ہیں تو ان کی طرف سے مسلسل یہ ٹویٹس آنا اور فوج کو مخاطب کرنا اور ان سے جوابات طلب کرنا اور وہ بھی امریکی اڈوں کے بارے میں ہے اور یہ کہا گیا کہ امریکی اڈوں کی وجہ سے عمران خان کو نکالا گیا اور اب چونکہ یہ کانسپریسی ملکل تباہ ہو رہی ہے ان کے بیان کے مطابق تو ظاہر ہے اڈے تو پھر اب باقی نہیں رہیں گے ٹویٹ کا مطلب یہی ہے اس میں آپ کو احران کن اعداد شمار بھی دے دیں اعداد شمار یہ ہے کہ جب سے ڈاکٹر شیری مزاری نے اپنا اکاؤنٹ بنایا تقریباً 67 انہوں نے ٹویٹس ہیں جو ٹیگ کیے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کو لیکن 11 اپریل سے لے کر اب تک انہوں نے 65 ٹویٹس ٹیگ کی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس سے پہلے جب سے ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا اس میں صرف انہوں نے دو ٹویٹس ٹیگ کی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کو سپلٹ ہے دو جج صاحبان نے کیا کہا ہے انہوں نے واضح انداز سے بتایا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو منحرف عراقین ہیں ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا یہ آئین میں ترمیم کے مترادف ہے اور آپ آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے لیکن جسٹس بندیال صاحب جو ہیں وہ آہ بڑے ماشاءاللہ آہ مجھے ہوئے جج ہیں تو انہوں نے اپنے دوسرے جج دو جج صاحبان کے ساتھ مل کا جو فیصلہ تحریر کیا ہے تو جو واضح انداز سے لکھا ہوا تھا اب وہ سر کیوں پر کھڑا ہو گیا ہے اور آئین میں ترمیم ہو گئی ہے اب یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ فوری طور پر لاغو ہو جائے گا یہ آہ ماضی کے جو فیصلے ہیں اس کیوں پر لاغو ہوگا آنے والے حالات پر لاغو گا اس کو کچھ پتہ نہیں لیکن پی ٹی آئی نے وکٹری ڈیکلیئر کر دیا کہ سپریم کورٹ بنیادی طور پر اب آہ ان کے حق میں آگیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو آہ بہت زیادہ اس کو پریز بھی کیا جا رہا ہے اور سپریم کورٹ کے ان تین جج صاحبان کو تو آپ سمجھیں کہ سر آنکھوں پر بٹھایا جا رہا ہے حیرانی کے بات یہ ہے بارال کہ یہی سپریم کورٹ جو بارہ بجے کھلنے کے آہ حوالے سے الزام کا شکار ہو رہی تھی آہ اس وقت کی مبینہ کانسپیریسی کے اندر ایک قلیدی کردار ادا کر رہی تھی اور عمران خان بار بار جلسوں کے اندر پوچھتے تھے کہ میں نے کیا کیا ہے کہ بارہ بجے آپ نے کورٹس کھولی ہیں اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ یہی سپریم کورٹ جس کو بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے قلیدی کردار ادا کر دیا ہے امریکہ کی سازش کو ناکام کروانے کے لیے اس کے بارے میں کیا کہتے تھے عمران خان صاحب یہ سازش کا حصہ کہتے تھے کہ یہ تو تمام کا تمام جو ہے گھڑ بڑ گھٹالہ شروع ہوا جب کورٹس کو کھولا گیا اور پھر کورٹس کے ذریعے ایک ماحول پیدا کیا گیا اور ان کو نکال باہر کیا گیا تو حضار سازش کا حصہ تھے وہ کیا کہتے تھے آئیے سنتے کہ جو رات کے بارہ مجھے عدالتیں کھل گئی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں وہ کیا جرم کرنا تھا جو آپ نے عدالتیں کھول دی تو اس وقت جائج سہبان اگر ساڑھے گیارہ پہنے بارہ بجے کورٹس کھولیں تو وہ سازش کا حصہ تھے اب جائج سہبان اگر سوا چھے وقت فیصلہ دیں تو ان کو سارا آنکھوں پر بٹھایا گیا اس سے پتہ یہ چلا کہ جائج سہبان شیری مزاری اور عمران خان کے تشریح کے مطابق سازش کا حصہ بھی ہو سکتے ہیں اور سازش کو ناکام کروانے کے اندر قلیدی کردار بھی ادا کر سکتے ہیں وہ امریکہ کے کہنے پر ریجیم چینج بھی کروا سکتے ہیں اور امریکہ کے خلاف محاذبندی بھی کر سکتے ہیں وہ عمران خان کو نکال باہر بھی کر سکتے ہیں اور عمران خان کو کامیاب بھی کروا سکتے ہیں لیکن اس طرح جو ایک چیز کانسٹنٹ ہے وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی کسی قسم کی آپ کو جو ہے آپ سہولت نہیں مہیا کر رہی پی ٹی آئی ان کے لیے ان کو رستہ نہیں دے رہی یہ آپ ٹویٹ دیکھ لیجئے جس میں کہا گیا کہ فلودہ قسم کا ایک کو ہے اس کے اندر جوڈیشری اور پولیٹیکل پارٹیز اور ملٹری کا ذکر کیا گیا اور یہ عواب البی صاحب کی طرف سے عواب البی صاحب جو ہیں وہ پریزنٹ الوی کے بڑے مشہور بیٹے ہیں اور ان کی طرف سے یہ ٹویٹ آیا تو اسٹیبلشمنٹ کی اوپر جو بمبارٹمنٹ ہے ٹویٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے جو بوٹس ہیں یعنی فوجی جو ہیں ان کو رستہ نہیں دینا ہے عمران خان نے ان کی ناک رگڑ نہیں ہے یہ ٹویٹ کے اندر لکھا ہوا یہ ہم تو نہیں کہہ رہے تو چاہے کانسپریسی ہو رہی ہو یا چاہے کانسپریسی نہ ہو رہی ہو فوج کی اوپر جو دباؤ ہے وہ بہرحال شیری مزاری نے عمران خان کی طرح برقرار رکھا ہوا ہے اور شیری مزاری کی طرح دوسرے لوگوں نے بھی یہ دباؤ جو ہے برقرار رکھا ہوا ہے سیاسی طور پر نون لیک کو تو میرے خانمہ میں کوئی بہت زیادہ اس معاملے پر تکلیف نہیں ہوگی نائی پیپلز پارٹی کو ہوگی وہ سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پاس اپنے ہلکیں موجود ہیں ان کے روج کی اوپر بہرحال جس قسم کا اٹیک آ رہا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے جج سہبان بھی اب اس فیصلے کے بعد تین جج سہبان جو ہیں وہ تو بالکل مکمل طور پر ساف سترے ہو گئے ہیں دودھ سے دھل گئے ہیں باقی جج سہبان جنہوں نے یہ کہا کہ یہ نہ کریں یہ آئین سے کھلوار کے مترادف ہوگا کھلوار تو نہیں ترمیم کے مترادف ہوگا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کی بارحال درگت بن رہی ہے لیکن یہ تین جج سہبان جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پی ٹی آئے کے حوالے سے مکمل طور پر دودھ سے دھلوا لی ہے اسٹیبلشمنٹ بہرحال ابھی بھی زیر عطاب ہے اور مسلسل زیر عطاب رہے گی اس ججمنٹ کے بعد سیاسی مندر نامر پر کیا اثر پڑے گا لمبی طویل قسم کی بحث ہے پنجاب کے اندر پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ پنجاب میں آپ نے کسی نہ کسی نے تو پھر ووٹ آف کانفیڈنس منگوانا ہے حمزہ سے حمزہ شہباز سے اور وہ گورنر ہے اب گورنر موجود نہیں ہے اگر پرویز علائی گورنر بنتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ووٹ آف کانفیڈنس لیں اور اس فیصلے کے تحت جو سپریم کورٹ نے دیا جو منحر فرقین ہے وہ ان کو ووٹ نہیں ڈال سکتے لیکن پرویز علائی اگر گورنر بنے گے تو ڈیپٹی سپیکر سپیکر بن جائیں گے وہ پرویز علائی کے خلاف جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس کروا سکتے ہیں پرویز علائی اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس جس کے اندر سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی ہے اس میں نوک آؤٹ ہو جاتی ہیں تو وہ گورنر نہیں رہ سکتے تو پنجاب کے اندر تو آپ کو مکمل طور پر ایک سٹیٹس کو مینٹین ہوتا ہوئے نظر آتا ہے اور اگر یہ ایسا ہی چلتا رہا اور اس حکومت نے کوئی بڑے فیصلے کر لی ہے یعنی ہم نے ابھی چلانا ہے بجٹ بھی خود ہی پاس کرنا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اگلا گورنر جو آئے گا وہ اس حکومت کو جونکتون پنجاب میں چلائے گا مرکز میں اس کا اثر ہوتا نہیں ہے کیونکہ مرکز میں انہیں منحریف عراقین کے ووٹوں سے استفادہ کیا نہیں ہے لیکن کوٹ نے محترم بندیال صاحب کی کوٹ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سپریم کوٹ کی تشریح آئین کی اس حد تک کی جا سکتی ہے کہ آئین میں ترمیم ہو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو لگتا ہے کہ ان تین جج صاحبان نے ان کو خوب سہولت فراہم کی ہے اور امریکہ کی وہ کانسپریسی جو میر جعفر اور میر صادق کے ذریعے ان کے بیانیے کے مطابق کی گئی اب ناکام ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور شیری مزاری کے ٹویٹ کو اگر آپ لیں تو دھوراتے ہوئے کانسپریسی کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ پاکستان کے اندر اڈے بنائے اور اب ان کا ماننا ہی ہے کہ اس ججمنٹ کے بعد یہ کانسپریسی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور جڑی شری جو ہے تین ججز کے حد تک آپ کو پویتر ہوتی ساف ستری ہوتی نظر آ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ بہرحال ابھی بھی زیر اتاب ہے